مکھانا لوٹس سیٹ تحریک حیث کے چھے نمبر تقویت بدن مالود منی جریان کمزوری پدائش آئیے جانتے ہیں مکھانے کا حیث پر کیا کردار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم مرکاتہو یہ ہے علم و حکمت چینل میں ہوں محمد صدیق ماہر علال بلیزہ آج ہم بات کریں گے با مطابق قانون مفرد آزا مکھانا اردو مکھانا انگریزی لوٹس سیڈز کنول کٹکے سے بنایا جاتا ہے اس پودے کے پھول اور پتے نیلو فر کے پھول اور پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں اس کی جڑ چکندر کے برابر ہوتی ہے اس کے جوف میں خانے ہوتے ہیں اور ہر خانے کے اندر سے گول تخم سیاہ نکلتے ہیں اس کا مغز سفید اور لیس دار ہوتا ہے اس کا پودا تلابوں میں پیدا ہوتا ہے رنگ سیاہ زائقہ مغز چھیری اور لیس دار مزاج ہے اس کا اصابی گدی ترگرم چھے نمبر تحریک اول درجہ مقدار خوراک ایک طولہ افعال و استعمال سارے بدن اور ازا کو تقویر دیتا ہے مالود منی ہے جریان اور زوف با کے لیے صفوفات میں شابل کرتے ہیں یعنی اس کے صفوف بنا کر اس کو پاورڈر بنا کر استعمال کیا جاتا ہے گرینڈر سے پیس لیں یا اس کو خوشک کر کے ہمامن دستہ سے پیس سکتے ہیں ڈلیوری کی کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو خلوہ بنا کر استعمال کروائے جاتا ہے بہت ہی داکتوار اور مقوی ہے بہت ہی مقوی ہے اور بہت آلہ درجہ کی چیز ہے خاص طور پر مالود منی اور جریان وغیرہ کے لیے بہت آلہ چیز ہے عموماً جب پشاب کرنے سے پہلے جو کترے آتے ہیں اس کے لیے بہتر ہے اس کو سوشیہ غدہ قدامیاں بھی بولتے ہیں یہ اس کے لیے کارگر ہے بیسیکلی جریان اسابی تحریک ہے یعنی خار الکلائن سے ہے مگر عموماً کتابوں میں جریان جب کترے آتے ہیں تو اس کو بھی جریان لفظ بول دیا جاتا ہے یہ سوشیہ غدہ قدامیاں کی جو سوزش ہوتی ہے اس سے جو لیزدار کترے آتے ہیں یہ اس کے لیے بہت ہی آلہ چیز ہے اور خاص طور پر مقویبہ یعنی طاقت بھی دیتا ہے قبل گٹا بھی خاص ترسیب سے بنایا جاتا ہے جو کہ ابھی تک سیگہ راز میں ہے انشاءاللہ یہ راز بھی جلد آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اپنے رب کی نیمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کمنٹس میں سبحان اللہ اور لائک ضرور کیجئے موسیقی موسیقی